بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حسن بن سباہ کا خیمہ کپڑے کا ایک کمرہ تھا چوکور اور خاصا کشادہ چاروں طرف کناتے تھیں اور ان پر مخروطی شامیانہ تھا لوگوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ امام خیمے میں نہیں اور اس کے قریبی مساحبوں کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے امام کو خدا کبھی کبھی اپنے پاس بلا لیتا ہے ایک مساحب نے شوشہ چھوڑا وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے جس جگہ حسن بن سباہ کا خیمہ تھا وہاں تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی اس سے ذرا پڑے ہٹ کر اس کے اپنے آدمیوں کی خیمے تھے لوگوں کو حسن بن سباہ کے خیمے سے دور روک لیا جاتا تھا حسن بن سباہ یہاں پہنچا تو تیسری رات خلجان سے اس کا پیرو مرشد احمد بن عطاش اس کے پاس آ گیا تھا اس کی ملاقات دو اڑھائی سال بعد ہو رہی تھی احمد بن عطاش نے حسن بن سباہ کو مصر بھیجا تھا اس کے بعد یہ دونوں پہلی بار مل رہے تھے حسن بن سباہ نے اپنے استاد کو اپنی کار گزاری سنائی اور استاد نے جب حسن بن سباہ کو بتایا کہ اس نے اپنے علاقہ خلجان میں کیسے کیسے خفیہ انتظام کیے ہیں تو حسن بن سباہ حیران رہ گیا اب قلع الموت پر قبضہ کرنا ہے احمد بن عطاش نے کہا جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے امیر مہدی علوی کے پاس اس کا محافظ دستہ ہے اس کی فوج ہے ہی نہیں پھر تو اس قلع پر قبضہ کر لینا کوئی مشکل نہیں حسن بن سباہ نے کہا میرے پاس تین سو سے کچھ زائر تجربہ کار لڑنے والے آدمی ہیں اور یہ جو میری زیارت کے لیے حجوم آ گیا ہے کئی سو ان میں سے بھی لڑنے والے مل جائیں گے نہیں حسن احمد بن عطاش نے کہا میں حیران ہوں کہ یہ بات تم کہہ رہے ہو کیا ہم نے پہلے جو قلعے لیے ہیں وہ لڑ کر لیے ہیں خون کا ایک کترہ نہیں بہے گا اور الموت ہمارا ہوگا سنو ہم کیا کریں گے احمد بن عطاش اور حسن بن سباہ کی باتیں سرگوشیوں میں بدل گئیں سرگوشییں بھی ایسی جو خیمے کے کپڑے کی دیواریں بھی نہ سن سکیں احمد بن عطاش سہری کے وقت خیمے سے نکلا اور خلجان کو چلا گیا تین چار راتیں گزر گئیں اللہ کے امام اور اس کے موجزوں کے چرچے اتنی زیادہ اور ایسے انداز سے کیے جا رہے تھے کہ تجسس اور پسماندگی کے ہاتھوں مجبور ہو کر لوگ حسن بن سباہ کی زیارت کے لیے چلے آ رہے تھے داستان گو سنا چکا ہے کہ پہلے بھی لوگوں نے سنا تھا کہ خدا کا ایلچی آسمان سے اترنے والا ہے تو لوگ اسی طرح اکٹے ہو گئے تھے اور انہوں نے وہیں ڈیرے ڈال دیئے تھے لوگوں کی فطرت میں کوئی انقلاب تو نہیں آ گیا تھا ان میں فطری کمزوریاں جون کی تون موجود تھیں اب وہ اس جگہ حجوم کر کے آگے تھے داستان گو کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے حسن بن سباہ کی زیارت کے لیے وہیں ڈیرے ڈال دیئے تھے احمد بن عطاش حسن بن سباہ سے مل کر کوئی اور نیا منصوبہ تیار کر کے چلا گیا تاریخ میں ایک شہادت یہ بھی ملتی ہے کہ احمد بن عطاش گیا نہیں تھا وہ وہیں روپوش تھا اس منصوبے میں اسے پس منظر میں رکھنا تھا ایک رات آدھی گزر گئی رات کے سناٹے کو تین چار دھماکہ نمہ آوازوں نے تہو بالا کر ڈالا وہ دیکھو لوگوں ادھر دیکھو زمین سے بادل اٹھ رہے ہیں لوگوں جاگوں بادلوں کے رنگ دیکھو یہ ضرور امام کا ظہور ہو رہا ہے پھر ایک ہڑ بونگ تھی ایک شور تھا بھاگ دوڑ تھی نفسہ نفسی جیسی حالت تھی لوگ دھکے دے رہے تھے دھکے کھا رہے تھے اور اس طرف دھوڑے جا رہے تھے جہاں زمین سے بادل اٹھ رہا تھا وہ ہری سرسبز اور جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی ایک ٹیکری تھی جو زیادہ انچی نہیں تھی پندرہ نہیں تو سترہ ہاتھ انچی ہوگی اس کی لمبائی اڑھائی تین فرلانگ تھی اس کی ڈھلان پر اوپر بھی ایک دوسرے سے کچھ دور دور چھاتوں کی طرح پھیلے ہوئے اور لمبوترے درخت تھے اس ٹیکری کے پیچھے ایک اور ٹیکری تھی جو اگلی ٹیکری سے زیادہ بلند تھی ان کے دامن آپس میں ملے ہوئے تھے لوگوں نے زمین سے اٹھتا ہوا جو بادل دیکھا تھا بلکہ دیکھ رہے تھے وہ آگے والی کم بلند ٹیکری کے عقب سے اٹھ رہا تھا یہ آگ کے دھوئے کا بادل نہیں تھا یہ بادل بادلوں کے ان ٹکڑوں جیسا تھا جو برسات کے بعد سرسبز پہاڑیوں سے نیچے آ جاتے اور وادیوں میں منڈلاتے رہتے ہیں وہ رات تھی اور رات تاریخ تھی لیکن بادل کا یہ دودھ جیسا سفید اور بہت ہی بڑا ٹکڑا روشن تھا اور صاف نظر آ رہا تھا یہی نہیں بلکہ اس میں سرخ سبز نیلی اور پیلی روشنیاں تیر رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے قوس و قضح کے رنگ بھر کر اٹھکیلیاں کرتے پھر رہے ہوں بادل ٹیکری پر آ گیا اور آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہونے لگا اور اس میں ایک آدمی کا حیولہ نظر آنے لگا اس کے بازو دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے لوگوں بڑی بلند آواز میں کسی نے اعلان کیا بسم اللہ پڑو کلمہ طیبہ پڑو اور سجدے میں چلے جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن بن سباح کو زمین پر اتار دیا ہے جسے دشمن کے لشکر دیکھتے ہی واپس چلے جاتے ہیں اس کا ظہور ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن بن سباح کو زمین پر اتار دیا ہے جسے دشمن کے لشکر دیکھتے ہی واپس چلے جاتے ہیں اس کا ظہور ہو گیا ہے کسی اور نے اعلان کیا لوگ سجدے میں چلے گئے حسن بن سباح کے تین سو آدمیوں کے جہاں خیمے لگے ہوئے تھے وہاں سے جلتی ہوئی دس بارہ مشعلیں نکلیں جو ٹیکری پر چڑ گئیں ہوا ذرا تیز چل رہی تھی اس لیے بادل کا یہ ٹکڑا ایک طرف ہٹ گیا اور فضاء میں تحلیل ہوتے ہوتے غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ٹیکری پر حسن بن سباح رہ گیا جو بازو پھیلائے کھڑا تھا وہ سرسبز چمکدار چخیاں میں ملبوس تھا سر پر پگڑی اور اس پر اتنا بڑا سبز نمال پڑا تھا جس نے کندے بھی ڈھانک رکھے تھے سجدے سے اٹھو لوگو ایک اعلان ہوا اور ٹیکری کے قریب آ جاؤ لوگ اٹھ دوڑے انہیں تلواروں اور برچیوں سے مسلح کچھ آدمیوں نے ٹیکری کے قریب روک کر بیٹھ جانے کو کہا دس بارہ مشعلوں کی روشنی میں لوگوں کو حسن بن سباح کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا میں آ گیا ہوں حسن بن سباح نے بلند آواز سے کہا اللہ سے یہ وعدہ لے کر آیا ہوں کہ ان مسلمانوں کو جو میرے دائرے میں آ جائیں گے دنیا میں ہی جنت دکھائی جائے گی میں تم سب کے گناہ بخشوا کے آیا ہوں اے اللہ کی طرف سے آنے والے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا ہم تجھے امام کہیں یا نبی کہیں میں تم میں سے ہی ہوں حسن بن سباح نے کہا مجھے جو کہنا چاہتے ہو کہلو یہ سوچ لو کہ میرے راستے پر چلو گے تو رنجو آلام سے مشکلات اور مسائب سے تنگ دستی اور بیماری سے محفوظ رہو گے شیطان اور جنات سے بھی محفوظ رہو گے ہم نے تجھے مان لیا ہے ایک آدمی بولا امام بھی نبی بھی کوئی موجزہ دکھا لوگوں کے حجوم پر ایسا سنناٹہ تاری تھا جیسے وہاں کوئی ایک بھی انسان نہ ہو یہ تقدس اور عقیدت مندی کی انتہا تھی کہ لوگ جیسے اپنی سانسوں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ امام ناراض ہو جائے گا ان کے کانوں میں جب کسی کی آواز پڑی کہ کوئی موجزہ دکھا تو سنناٹہ اور گہرا ہو گیا کیا یہ موجزہ نہیں جو تم نے دیکھا ہے حسن بن سباح نے کہا اللہ نے مجھے جنت کے بادلوں کے ایک ٹکڑے پر سوار کر کے زمین پر اتارا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ بادل خوص و کزہ کے رنگوں سے سجا ہوا تھا مجھے زمین پر اتار کر جنت کا بادل واپس چلا گیا ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سی آوازیں اٹھیں بے شک ہم نے دیکھا ہے یا امام اور بھی آوازیں اٹھیں حسن بن سباح کو مشعل بردار ٹیکری سے اتار کر اس خیمے میں لے گئے جو کپڑے کی دیواروں اور کپڑے کی چھت کا خوشنما کمرہ تھا اسی خیمے میں احمد بن عطاش سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اور شاید احمد بن عطاش ابھی وہیں تھا زیارت کے لئے آئے ہوئے حجوم میں مختلف قبیلوں کے سردار اور دیگر سرکردہ افراد بھی تھے اگلی صبح ان لوگوں نے حسن بن سباح کی بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا کیا حسن بن سباح واقعی بادل کے ٹکڑے پر سوار ہو کر آسمان سے زمین پر آیا تھا نہیں ایک ٹکری سے بادل اٹھا اور ٹکری پر آیا اس میں رنگ تیر رہے تھے اور اس میں سے حسن بن سباح نکلا یہ آگ چمکدار دھات یا عبرک کی چادوں اور آئینوں کا کرشمہ تھا ٹکری کے پیچھے دامن میں پندرہ بیس گز لمبائی میں دہکتے انگارے پھیلائے گئے تھے اور ان پر دھویں پیدا کرنے والا کیمیائی مادہ پھینکا گیا تھا جو سفید بادل کی شکل کا دھویں بن کر اوپر اٹھا تاریخ میں یہ سراغ نہیں ملتا کہ یہ بارود تھا یا صفوف یا سیال مادہ یہ تحریر ملتی ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں نے بارود سازی اور کیمیائی گری میں یورپ والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی کر لی تھی چونکہ وہ علاقہ جنگلاتی تھا سبزہ زار تھا اور رات تھی اس لیے فضاء میں نمی زیادہ تھی نمی کی وجہ سے دھویں فوراں نہ بکھرا اس میں جو رنگ تیر رہے تھے آئینوں یا دھات کی چمکدار چادروں سے اس طرح دھویں میں شامل کیے گئے تھے کہ ٹیکری کے پیچھے آگ جلا کر اس کی چمک منعکس کی گئی اور آئینوں وغیرہ کے آگے باریک رنگدار کپڑے رکھے گئے تھے تاریخ میں اس سے زیادہ تشریح اور وضاحت نہیں ملتی ٹیکری کے پیچھے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی قلعہ الموت وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا اس بلندی پر جہاں قلعہ تھا ایک شہر آباد ہو گیا تھا امیر قلعہ الموت مہدی علوی کو اطلاع مل رہی تھی کہ فلان جگہ ایک کافلہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں جس کا امیر کاروان ایک برگزیدہ شخصیت ہے مہدی علوی کو اس بزرگ کے موجزے بھی سنائے گئے لیکن اس نے دھیان سے نہ سنے اور کوئی اہمیت نہ دی مہدی علوی کو یہ تو پتہ ہی نہ چل سکا کہ حسر بن سباہ کی تشہیر اور تبلیغ کی تیز و تند ہوا چلی ہے جس کا گزر الموت سے بھی ہوا ہے اور اس سے اس کا محافظ دستہ بھی متاثر ہوا ہے یہ انتظام احمد بن عطاش کا تھا مہدی علوی کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ حسن بن سباہ نے بادل کے ٹکڑے میں سے اپنے ظہور کا جو ڈھونگنا چاہے ہیں وہ الموت کے کچھ لوگوں نے بھی دیکھا ہے اور انہوں نے اسے برحق مانا ہے امیر عالی مقام مہدی علوی کو اس کے ایک مشیر نے پریشانی کے عالم میں کہا ہم نے تو ادھر توجہ ہی نہیں دی تھی لیکن اپنے تمام لوگوں میں اور آپ کے محافظ دستے میں یہ عجیب و غریب خبر پھیل گئی ہے کہ امام حسن بن سباہ بادل کے ٹکڑے میں آسمان سے اترا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ اس کی بیعت کر رہے ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اسے اپنے علاقے سے نکال دیں مہدی علوی نے کہا کسی مسلمان کو یقین نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی امام یا کوئی نبی یا کوئی بزرگ آسمان سے اترا ہے ہم نبوت پر یقین لکنے والے مسلمان ہیں اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے آپ نہ مانیں مشیر نے کہا میں بھی نہیں مانتا لیکن یہ صورتحال بڑی ہی خطرناک ہے کہ لوگوں نے بھی اسے سچ مان لیا ہے اور ہمارے سپاہیوں اور سواروں نے بھی امیر محترم میں نے جو معلومات فراہم کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نیا فرقہ بن رہا ہے اسے یہی پر ختم کر دیا جائے تو اچھا ہے ان دونوں میں کچھ دیر تبادلہ خیالات ہوا کچھ بحث و مباحثہ ہوا آخر مہدی علوی نے اپنا حکم سنایا پچاس سواروں کا ایک دستہ لے جاؤ اس نے کہا وہاں حسن بن سباہ کے مرید اور متقد بھی ہوں گے تم ساتھ جاؤ حسن بن سباہ سے کہنا کہ وہ تمہارے ساتھ آ جائے نہ آئے تو اسے میرا حکم سنانا کہ تم زیر حیاست ہو ہو سکتا ہے اس کے مرید اور متقد مضاحمت کریں کوشش کرنا کہ خون خرابہ نہ ہو ہونے کو وہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اگر معاملہ بگڑتا نظر آئے تو ایک سوار کو دوڑا دینا میں اپنا تمام دستہ بھیج دوں گا میں حسن بن سباہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں مہدی علوی کے حکم کی تعمیل فوری طور پر ہوئی مشیر پچاس سواروں کو ساتھ لے کر چلا گیا فاصلہ زیادہ نہیں تھا یہ دستہ دن کے پچھلے پہر چلا تھا رات کو حسن بن سباہ کی خیمہ گاہ میں پہنچ گیا وہاں اب لوگوں کا اتنا حجوم نہیں تھا انہوں نے حسن بن سباہ کی زیارت کر لی تھی اور وہ چلے گئے تھے پیچھے حسن بن سباہ کے اپنے آدمی رہ گئے تھے سواروں نے خیمہ گاہ کو گھیرے میں لے لیا حسن بن سباہ اپنے مساحبوں میں بیٹھا تھا اس نے گھوڑوں کے ٹاپ سنے اور چونکا اس کے مساحبوں کے چہروں پر گھبرہٹ آ گئی پیشتر اس کے کہ حسن بن سباہ کوئی حرکت کرتا یا کوئی حکم دیتا مہدی علوی کا مشیر خیمہ میں داخل ہوا اور جھک کر سلام کیا یا امام مشیر عابد حبیبی نے حسن بن سباہ سے مسافہ کر کے اور اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر کہا امیر قلعہ الموت مہدی علوی نے امام کے حضور سلام بھیجا ہے اور یہ عرض بھی کی ہے کہ امام جنگل میں پڑے اچھے نہیں لگتے اگر امام قلعہ میں آ جائے اور کچھ جن یہاں رہ کر دیکھیں اگر یہ جگہ پسند آ جائے تو قلعہ میں ہی رہیں کیا دعوت نامہ رات کے اس وقت ہی آ جاتا ہے حسن بن سباہ نے عابد حبیبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا اور کیا تمہارے یہاں مہمان کو محاصرے میں لے کر اسے دعوت دی جاتی ہے امیر شہر نے حکم دیا کہ ابھی روانہ ہو جاؤ عابد حبیبی نے کہا ہم ایسے وقت روانہ ہوئے کہ یہاں بے وقت پہنچے اگر آپ کے خیمے میں روشنی نہ ہوتی تو میں کل صبح آپ کے حضور حاضر ہوتا اور یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ مہمان کے لیے ہم گھڑ سوار بھیجا کرتے ہیں آپ کے لیے پچاس گھڑ سوار لائے ہوں امیر شہر کو میرا سلام کہنا حسن بن سباہ نے کہا اور ان کا شکریہ ادا کرنا پھر کہنا کہ میں آؤں گا لیکن میں اپنے رواج کے مطابق آؤں گا رواج یہ ہے کہ پہلے امیر شہر عطا کریں گے پھر میں ان کے ساتھ ہی الموت چل پڑوں گا عابد حبیبی کو مہدی علوی نے حکم دیا تھا کہ حسن بن سباہ کو اپنے ساتھ لے آئے اگر وہ نہ آئے تو اسے میرا حکم سنانا کہ تم حراست میں ہو اگر اس کے آدمی مضاحمت کریں تو جنگی کاروائی کرنا اور مدد کی ضرورت ہو تو مجھے اطلاع دینا دراصل مہدی علوی کا حکم یہ تھا کہ حسن بن سباہ کو گرفتار کر کے لے آنا عابد حبیبی نے پہلے دوستانہ انداز اختیار کیا تھا اس نے حسن بن سباہ کو ایسے انداز سے امام کہا تھا جیسے اس نے دل کی گہرائیوں سے اسے امام تسلیم کر لیا ہو لیکن حسن بن سباہ نے اس کے ساتھ جانے کے وجہ یہ کہہ دیا کہ پہلے امیر شہر اس کے پاس آئے تو عابد حبیبی نے یوں محسوس کیا جیسے امام نے اس کی اور امیر شہر کی عزت افضائی کی ہو عابد حبیبی کا ارادہ تو یہ تھا کہ حسن بن سباہ نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو وہ اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا لیکن وہ جان نہیں سکا تھا کہ حسن بن سباہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی اور اسی میں سارا راز تھا عابد حبیبی اپنی آنکھوں کو حسن بن سباہ کی آنکھوں سے آزاد نہیں کرا سکا حسن بن سباہ نے اسے ہپنٹائز کر لیا تھا اس کا ذہن اب حسن بن سباہ کے زیر اثر تھا کیوں تو ہر موریخ نے لکھا ہے کہ حسن بن سباہ کیا بولنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ سننے والے پر سہر کسی کیفیت تاری ہو جاتی تھی اور اس کا استدلال خالصتا فریب کاری پر مبنی ہوتا تھا اچھے خاصے دانشور بھی اس کے فریب میں آ جاتے تھے عابد حبیبی صدھائے ہوئے جانور کی طرح اٹھا اور رخصت ہو گیا دو روز بعد الموت سے ایک گھڑ سوار آیا اور اس نے حسن بن سباہ کو پیغام دیا کہ امیر قلال موت مہدی علوی تیسرے دن آ رہا ہے سوار یہ پیغام دے کر چلا گیا تو حسن بن سباہ نے اس کے استقبال کی اور اس کے لیے رہائش کی تیاریاں شروع کر دیں اپنا شاہانہ خیمہ مہدی علوی کے لیے چھوڑ دیا اپنے آدمیوں سے کہا کہ مہدی علوی آئے تو شام کو خوشبودار پھولوں کے گلدستے خیمے میں سجا دیں اس کے پاس مہمان کے ہوش گم کرنے کا ایک اور ذریعہ بھی تھا ایک تو خدیجہ تھی جس نے اسماعیل کے ساتھ مل کر سالار قزل ساروک کو کامیاب دھوکہ دیا تھا خدیجہ نوجوان لڑکی نہیں جوان عورت تھی خوبصورت تو تھی ہی اس کی ٹریننگ ایسی ہوئی تھی کہ پتھروں کو بھی موم کر لیتی تھی اور فرعونوں کو بھی اپنے قدموں میں جھکا لیتی تھی احمد بن عطاش اس کے پاس دو اور لڑکیاں لے آیا تھا انہیں قلعہ الموت پر قبضے کے لیے استعمال کرنا تھا یہ بھی تربیت یافتہ اور آزمائی ہوئی لڑکیاں تھی انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ کس طرح کی صورتحال میں کیا کرنا ہے تیسرے دن مہدی علوی آ گیا حسن بن سباہ نے اس کا استقبال اس طرح کیا کہ اپنے آدمیوں کو مہدی علوی کے راستے میں دو زاویہ کھڑا کر دیا ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھی جو اوپر کر کے ان کی نوکیں آمنے سامنے کی آدمیوں نے ملا رکھی تھی مہدی علوی ان تلواروں کے سائے میں گزر کر خیمے تک پہنچا وہاں حسن بن سباہ نے اس کا استقبال کیا اور جب مہمان خیمے میں داخل ہوا تو خدیجہ اور دوسری دو لڑکیوں نے اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی مہدی علوی بڑی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا کیا وہ آپ ہی ہیں جو آسمان سے اترے ہیں کھانے کے بعد مہدی علوی نے حسن بن سباہ سے پوچھا کیا آپ کو یقین نہیں آ رہا حسن بن سباہ نے پوچھا نہیں مہدی علوی نے کہا کوئی مسلمان یقین نہیں کر سکتا کہ کوئی امام یا نبی آسمان سے اترا ہو اور کوئی مسلمان آپ کی کوئی بات یقین سے نہیں سنے گا جب تک آپ اسے یہ یقین نہ دلائیں کہ آپ آسمان سے اترے ہیں حسن بن سباہ نے کہا کیا آپ نہیں جانتے کہ نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ لوگوں نے کیا صلوق کیا تھا آپ کیا چاہتے ہیں مہدی علوی نے پوچھا نبوت یا امامت عبادت حسن بن سباہ نے جواب دیا میں اللہ کی عبادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سکون اور اتمنان ہو اور میں عبادت میں ڈوب جاؤں میرے پیر و مرشد نے مجھے بتایا ہے کہ عبادت میں مجھے ایک اشارہ ملے گا جو ویسا ہی ہوگا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا اس اشارے میں میری راہ اور میری منزل کا تعین ہوگا لیکن آپ کا یہ شہانہ خیمہ مہدی علوی نے کہا اور یہ حسین و جمین لڑکیاں اور یہ انداز عبادت کرنے والوں کے تو نہیں ہوتے اور یہ میرے لئے ہیں بھی نہیں حسن بن سباہ نے کہا میرے مریدوں اور موتقیدوں میں آپ سے زیادہ انچی حیثیت کے لوگ بھی ہیں میرے لئے یہ شان و شوکت انہوں نہیں بنائی ہے میں تو چھوٹے سے ایک خیمے میں زمین پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہوں آپ نے پوچھا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مسلمان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے اور اپنا وقار بحال کریں مہدی علوی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک انسان سے نہیں بلکہ ایک پرسرار طاقت سے محوہ گفتگو ہے اور اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ مکڑی کے جالے کے تار اس کے گرد لپیٹے جا رہے ہیں آپ کے موجزوں کی حقیقت کیا ہے مہدی علوی نے پوچھا تبریز میں کیا ہوا تھا اور سلجوکیوں کے ایک ہزار سواروں کے لشکر کو آپ نے کس طرح پسپا کیا تھا یہ آپ مجھ سے نہ سنیں حسن بن سباہ نے کہا ہو سکتا ہے مجھ پر آپ مبالغہ آرائی کا شک کریں یہ ان سلجوکیوں سے پوچھیں جو میرے اتنا کہنے پر کہ واپس چلے جاؤ واپس چلے گئے تھے حسن بن سباہ نے اسے اپنے یہ موجزے سنانے شروع کر دیئے ایک ایک لفظ دروغ اور مبالغہ آرائی تھا لیکن سنانے کا انداز ایسا کہ مہدی علوی مسحور ہوتا چلا گیا انسان کی خطرناک کمزوریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جاننے کے لیے انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ اس کا آنے والا وقت کیسا ہوگا اور اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے اور اسے بڑا رتبہ اور خزانہ کیسے مل سکتا ہے کچھ ایسی ہی باتیں مہدی علوی حسن بن سباہ سے کر بیٹھا حسن بن سباہ قلعہ الموت سے واقف تھا اور یہ علاقہ تو اسے بہت ہی پسند تھا اس قلعہ پر اس نے قبضہ کرنا تھا مہدی علوی کی بات سن کر حسن بن سباہ نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے اوپر مراقبے کی کیفیت تاری کر لی اوہ حسن بن سباہ نے چونک کر آنکھیں کھولی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا بڑی ہی کالی گھٹا ہے جو الموت پر پھیلتی چلی آ رہی ہے اس میں بجنیاں چھپی ہوئی ہے اس نے جھوٹ بولا میں نے آپ کا قلعہ کبھی نہیں دیکھا مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ تو بہت ہی مضبوط ہے اور اس میں رہداریاں تہخانے راستے اور چوراستے ایسے ہیں کہ کوئی اجنبی ان میں چلا جائے تو انہی میں بھٹک بھٹک کر مر جائے لیکن اتنے قیمتی اور اتنے مضبوط شہر کے تحفظ کے لیے مجھے کوئی فوج نظر نہیں آ رہی کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا مجھے غلط نظر آ رہا ہے مہدی الوی نے حسن بن سباہ کی زبان سے اپنے قلعے کی تفصیلات سنی تو اس پر رکت تاری ہو گئی اس نے حسن بن سباہ کو بتایا کہ اس نے اپنے قلعے میں فوج رکھی ہی نہیں صرف ایک محافظ دستہ ہے جس میں پانچ سو سوار ہیں فوج رکھیں حسن بن سباہ نے کہا دشمن بڑھ رہا ہے گھٹا گہری ہو رہی ہے اگر آپ نے فوج رکھ لی تو یہ گھٹا جس میں بجلیاں چھپی ہوئی ہیں اٹھ جائے گی اور آپ محفوظ رہیں گے فوج تجربے کار ہونی چاہیے بغیر فوج کے آپ قلعہ گوان بیٹھیں گے مہدی الوی حسن بن سباہ کے جال میں آ گیا اس نے حسن بن سباہ کے ساتھ اس مسئلے پر بات شروع کر دی کہ وہ اتنی زیادہ فوج نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ فوج کے اخراجات پورے کرنے کے قابل نہیں حسن بن سباہ اسے ڈراتا رہا کہ اس نے فوج نہ رکھی تو کوئی نہ کوئی دشمن اپنی فوج لے آئے گا اور قلعہ پر قبضہ کر لے گا حملہ آور سلجوکی بھی ہو سکتے ہیں حسن بن سباہ نے کہا یہ گھٹا جو میں نے دیکھی ہے یہ بڑا ہی خطرناک اشارہ ہے میں آپ کی یہ مدد کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ جو آدمی ہے میں ان کی ایک فوج بنا سکتا ہوں آپ انہیں دو وقت کی روٹی دے دیا کریں ان کی تنخواہ اور دیگر اخراجات میں اپنے ذمہ لے لوں گا یہ میں جہاں سے بھی پورے کروں یہ میری ذمہ داری ہوگی آپ مجھے اپنے قلعہ میں تھوڑی سی جگہ دے دیں جہاں میں عبادت کر سکوں اور جو لوگ میری زیارت کے لئے آئیں انہیں بٹھا کر ان کی رہنمائی کر سکوں مجھے امید ہے کہ میں اپنے پیروکاروں کو مریدوں کو جو بھی حکم دوں گا وہ مانیں گے مہدی علوی حسن بن سباہ کی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا تاریخ میں اس معاہدے کی تفصیلات نہیں ملتی البتہ یہ واضح ہے کہ وہ امیر قلال موت مہدی علوی جس نے حسن بن سباہ کی گرفتاری کا حکم دیا تھا خود اس کے فریب میں گرفتار ہو گیا اور اس کی عقل پر ایسا پردہ پڑا کہ یہ بھی سوچ نہ سکا کہ وہ اتنا خطرناک معاہدہ کر بیٹا ہے کہ جس کے بعد تاریخ کے خطرناک ترین واقعات کی ابتدا ہونے والی ہے